اسلام علیکم جی کیا ہر چلے امید کرتی سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں جو میں بتانے جا رہی ہوں وہ آپ بالوں کو دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم بات کریں گے بالوں کی کیئر کے حوالے سے کہ ہمیں کیا کیا چیزیں لگانی چاہیے کیا کیا نہیں تو یہاں پہ میرے پاس ہے نیچر نیسٹ پائی سنا عابد کا جو ہے پروپر میں نے ایک سیٹ اپ مانگوایا ہے وہ بھی ساشے پیکنگ میں کیونکہ میں فرس ٹائم ٹرائے کرنے ساشے پیکنگ جو ہے وہ پہلے مانگوایا ہے اگر وہ اس کا رسلٹ اچھا نکلے گا تو پہ ہم بڑی پیکنگ جو ہے وہ مانگوایا سکتے ہیں یہاں پہ میں دو بندل جو ہے وہ مانگوایا تھے تو سب سے پہلے اس میں نکلا ہے ایک ہیر اور ایک ساشی ہے جو کافی زیادہ آپ کے مطلبالو اگر لمبے بھی ہے تو بھی ٹھیک ہے شیمپو ہے اور ہیر ماسک ہے اور لاسٹ پہ جو ہے ایک سیرم ہے یہ چارس ٹیپ جو آپ لوگ نے لازمی کرنے ہیں اور جو ہے اس میں جو انگریڈنٹس ہیں وہ سارے ن اچھو سائی چیزیں ہیں میں آپ کو اس کی لسٹ بتاتی ہوں بھی بھی اچھا جو تیل ہے اس میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے اچھنا آملہ سکھاکائی حریر یا اس کو یہاں حریر بولتے ہیں شاید اور رتنجٹ اور ہے بالچر نسپال تیز پات کری پتہ مسٹرڈ آئل سیزم آئل سیزم آئل اور کوکنٹ آئل تو یہ ساری جو آئل اس میں انہوں نے ملا کے آئل بنایا ہے وہ بہت اچھی چیزیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ اس کے جو بینفٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے ہیر ف ملک کو کام کرتا ہے اور آپ کی جو ہیر گروت ہے اس کو انکریز کرتا ہے ٹھیک ہے اور بلڈ سرکلیشن کو بھی انکریز کرتا ہے اور آپ کے بالوں کو موٹا اور گھنا بنانے میں مدد دیتا ہے اچھا جی تو آپ لوگوں نے اس ہیر آئل کو اپنے ایک گھنٹے کے لیے لگا کے بالوں میں چھوڑ دینا ہے مساج آپ ضرور کیا کریں اپنے بالوں میں تاکہ بلڈ سرکلیشن جو ہے وہ ہماری اچھی ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے اپنے بالوں کو کوم کر لیں کسی بھی برش کی مدد سے اور یہاں کسی مساجر کے میں سے آپ مساج کر لیں اس کے بعد ایک گھنٹے کے بعد اس کو واش کرنا ہے آپ نے انہی کے شیمپو سے تو جی یہاں پہ شیمپو جو میں کر کے آئی ہو اس سے میرے بال جو ہے وہ مطلب واش کر کرنے سے مجھے فیل ہو گیا تھا کہ کافی زیادہ اچھے ہو گیا شیمپو آپ لوگ نے جب رموو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اندر ہی واشوں میں چاہے لگا لیں چاہے باہر آکے لگا لیں گیلے گیلے بالوں میں آپ نے ہیر ماسک اپلائے کر لینا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو اس طرح سے کچھ کرنا ہے یہاں پینوں نے پیچھے منشن کیا ہوا ہے کہ تین سے پانچ میرے کے لیے آپ نے شیمپو کے بعد آپ نے اس کو لگایا ہے اور اس کے بعد اس کو واش کر دینا ہے ماسک لگانے سے جو ہے آپ کے جو فریز جو فریزی ہیر ہے یا ڈرائی ہے اس کو یہ مطلب سوفٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے جو ہیر کلر جیسے میرے بال دائی ہوئے میرا کٹ ڈاؤن بھی ہویا ہے بالوں میں تو میرے بال تو بہت زیادہ خراب ہو گئے تو میں یہاں پر بالوں کو اپنے ڈرائے کر لوگی تھوڑا سا تاکہ اس کے بعد میں سیرم اپلائے کرنا ہے اپنے بالوں میں تو میں یہاں پر اس کو تھوڑا سا ڈرائے کر رہی ہوں بہت زیادہ پروپر اس کو میں ڈرائے نہیں کرنا تھوڑا سا ہی ب اچھا جی تو یہاں بھی میرے بال تھوڑے سی ڈرائے ہو جکے اب باری جو ہے وہ ہے سیرم اپلائے کرنے کی تو میں نے کبھی اس طرح ویسے بالوں میں کبھی سیرم اپلائے نہیں کیا ان کی جو ہے اماؤنٹ ساشے میں وہ اچھی خاصی اماؤنٹ ہے آپ اس کو دو سے تین بار اپنے بالوں میں لگا سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں نے اس کو بالوں میں لگا ہے آپ نے روٹس میں نہیں لگانا آپ کوشش کریں آپ بس بالوں روٹس سے ایک انچ چھوڑ کے باقی بالوں میں آپ اس کو لگا لیں اچھا جی جو سیرم ہے اس کا جو کام ہے اس کا کام یہ ہے کہ آپ کے بالوں کو ٹینگل فری کرتا ہے اور اگر آپ کے بال میں ہی طرح جگہ جگہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کٹ ڈاؤن کی ویسے ہو جاتا ہے اکسر لڑکیوں کو تو اس کو ٹھیک کرے گا اگر آپ اس کو ڈیلی بیس پر یوز کرتے ہو ٹھیک ہے جب بھی آپ نے نہانا آپ نے بھی بالوں پر لازمی لگانا ہے تو آپ کے بال ٹھیک ہو جائیں گے اچھا مجھے ان کی سب سے جو زبردست چیزیں لگی ہیں وہ ایک تو ہے آئل اور دوسرا ہے سیرم وہ دونوں ہی بیسٹ ہیں بہت اچھا کام کیا ہے ان کی جو بڑی پیکنگ ہیں بوٹلز میں وہ بہت ذرا مہنگی ہیں ماسک ان کا بہت مہنگا ہے مجھے لگا تو انہوں نے ایک ٹرائل کے لیے ساشے کی پیکنگ دی ہوئی ہے تاکہ جو لوگ نہیں افورڈ کرتے اتنی مہنگی چیزیں خریدنا یا بڑے جارز آپ نہیں لینا چاہتے تو آپ ان کے ساشے ایک بار ٹرائے گا لگا تو مجھے جو فرق وہ محسوس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میرے بالوں میں والیوم آیا ہے کہ وہ بہت زیادہ مجھے شیمپو کرنے کے بعد لائٹ نہیں لگا اور اس کے علاوہ یہ جو ہے میرے یہ دیکھیں بال ٹھیک ہو گیا سوفٹ ہو گیا کافی زیادہ سوفٹ ہے اور سیرم جو میں نے اپلائے کیا وہ لگانے سے بہت گریسی سے نہیں ہوئے میرے بال بہت اچھی شائن آئی ہے اور میرے بال بہت زیادہ سوفٹ ہو چکے اب یہ جو میرے بال چھوٹ چھوٹے پاہی نکلے ہو ٹھیک ہے یہ تو میرے کٹ ڈاؤن کی ویسے سارا ہو ہوا ہے تو یہ آہستہ آہستہ ریگولر یوز کرنے سے میرا ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ میں نے بالوں کو کٹ ڈاؤن کروانے کے بعد کبھی کوئی پروڈکٹ نہیں لگایا بالوں میں زیادہ ٹھیک ہے ان کی کیر نہیں کی اس ویسے کہ میرے بالوں کا یہ حال ہوا ہوا تھا تو پھر بھی کافی زیادہ بہتر اس کا ریزرٹ ہے اور میں آپ لوگ کو نیچے ٹپ سے بھی دفا دیتے ہیں کہ میرے بالوں کا یہ حال ہوا ہوا تھا تو پہلے آپ اچھے ہیں تھوڑ سے سلکی ہو گیا ہے سوفٹ ہو گیا ہے سیرم جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ سیرم جو ہے وہ بہت اچھا کام کیا ہے بالوں کو بہت زیادہ سوفٹ کیا ہے تو میں نے ویسے کبھی سیرم اپلائر کیا نہیں تھا بالوں میں رات کو لگایا کرتی تھی اور پھر اس کے بعد صبح بالوں میں جذب ہو جاتا تھا تو یہ اچھا جی تو ماسک میں جو ہے وہ بہت اچھا کام کیا تھا ماسک لگانے سے میرے بال کافی زیادہ وہ سوفٹ ہو گئے تھے کافی زیادہ جیسے ہم لوگ کنڈیشنر کو اچھے والا یوز کرتے ہیں بلکل اس کی جیسے ریزلٹ آیا تھا مجھے اچھا لگا اور سیرم مجھے بہت اچھا لگا اوئل جو ہے وہ بھی اچھا ہے مطلب اس میں سے وہ نیچرل چیزوں سے بنایا گیا ہے اس لیے بہت اچھا ہے تو اوورال جو ہے میں اس کو ٹین میں سے ایٹ مارک دوں گی کیونکہ میرا فرسٹ ٹائم ہے ابھی مجھے اس کے ریزلٹ کا کوئی تنا وہ نہیں پتا ہے کہ اوئل کیس طرح سے کام کر رہا ہے اور جو ہم ماسک لگاتے ہیں اگر ہفتے میں ایک بار لگا ہوں تو اس کا کیا ریزلٹ ملے گا میں نے اس کی سوڑے سے ساشے وہ سوڑے سے زیادہ مکھوا ہے تاکہ میں اس کو دو تین بار یوز کر کے دیکھ لوں کہ میرے بالوں میں اس کا کیا ریزلٹ ہے پھر اس کے بعد پیچھے سے بھی دیکھ لیں میرے بالوں کو پیچھے سے بھی دیکھ لیں کہ کس طرح سے سارے میرے بالوں گے میں نے کوئی straightener کوئی بالوں کو straightening کیا میں نے اپنے بالوں کو پیچھے سے بھی دیکھا دیتی ہوں کیا ریزلٹ ہے اچھا تو آپ لوگ یہ سوچ رہوں کہ میرے پیچھے سے بالوں میں بھٹا ہوا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ میرے سوڑن کے ویسے بہت زیادہ بال خراب ہوئے ہیں خراب ہوئے ہیں بہت زیادہ بالوں کا بھرا ہال ہوا پڑا ہے تو میں بہت لب آل اوپر جانا ہوں میں نے اس کو اس لیے ٹین میں سے ایٹھ مارکس دیا کہ ہر چیز اچھا کام کرے گی اگر آپ نے بالوں پر کوئی کلر نہیں لگایا ہوا یا آپ نے کٹ ڈاؤن نہیں کروایا ہوا کچھ بھی نہیں کروایا تو اس کے زیادہ اچھا ریزلٹ ملیں گے میرے بالوں کا تو پہلی بڑا کرکوا ہوا ہے تو میرے بالوں کو ایسا ہی ہونا تھا اب یہاں پر میرے جو نیچے سے جڑوں سے بال نکلیں وہ تو بلیک ایسا ہے یہ چیز ہے تو یہاں سے میرے بال بلکل ٹھیک ہے بیک سے بہت زیادہ مسئلہ ہوا ہے تو وہ بھی ہو جائیں گا بہت زیادہ مسئلہ ہوا ہے اچھا جی تو میں اپنے بالوں کو سٹیٹ کر کے بھی آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کسی گمان میں نہ رہنا کہ یوٹوپے بہت سائے لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں بالوں کو سٹیٹ کرنے کے بعد دکھاتے ہیں کہ یہ ڈیزلٹ نکل ہے تو یعنی میرے بال زیادہ خراب ہے تو میں نے آپ کو اسٹیٹ کر کے بھی دکھا دیا تو آپ لوگ کو میرے ویڈیو پسند آئی تو آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کرو میری چینل کو سبسکرائب کرو اپنا بہت زیادہ کیا رکھیں اللہ حافظ